اب یہ فنکشنلسٹ جو ہیں جو یہ believe کرتے ہیں کہ education کے کچھ positive functions ہیں اور mind نہیں ہونا چاہیے thought نہیں ہونا چاہیے صرف بلکہ اس کے بعد جو action جو ہے وہ بہت ضروری ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کے کیا believes ہیں اور یہ کیا سمجھتے ہیں اب فنکشنلسٹ جو ہیں ہمیں یہ نظر آئے گا کہ وہ ہر وقت یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایسے کونسے common bonds ہیں جو کہ groups کو unite کرتے ہیں ایسی کونسی common باتیں ہیں جو کہ لوگوں کو ایک دوسرے سے unite کرتی ہیں ان کو ایک دوسرے کے قریب لے کے آتی ہیں معاشرے کے اندر اور اس کے بغیر جو society ہے بہت ممکن ہے کہ وہ disintegrate ہو جائے وہ تذبذب کا شکار ہو جائے اس میں کوئی توڑ پھوڑ جو ہے وہ نظر آئے اور ان processes کے لیے ایک social order کو maintain کیسے کیا جا سکتا ہے social order یعنی ایک کیسا طریقہ ہے behave کرنے کا لوگوں سے بات کرنے کا خواتین سے کیسے بات کی جاتی ہے بچوں سے کیسے بات کی جاتی ہے کیا ہیں معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ bonds کیا ہیں ہمارے وہ religious ہیں وہ cultural ہیں وہ ہماری جو ہے race میں آ رہے ہیں وہ کونسی ایسی باتیں ہیں وہ کونسی ایسے ہمارے معاشرے کے events ہیں جن کے تحت جو لوگ ہیں وہ اکٹھا ہو سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں اب اس سب پہ جو ہے ایک بڑی جو ہے وہ نگاہ رکھے ہوئے ہیں functionalist اور کوشش کرتے ہیں کہ ایسی چیزوں کو دیکھیں جس کے ذریعے سے معاشرہ cohesion کی طرف آ سکتا ہے یگانگت کی طرف آ سکتا ہے societies کو کچھ rituals اور institutions جو ہیں وہ create کرنے ہوتے ہیں تاکہ social cohesion اور جو meanings ہیں وہ سامنے آ سکے اب وہ کونسی institutions ہو سکتے ہیں وہ کونسی جگہیں ہو سکتے ہیں یقیناً وہ جگہیں جو لوگوں کے لیے common ہیں commonality کی جہاں بات ہوگی جہاں لوگ مل کے کوئی بات کریں گے جہاں سب لوگ جو ہیں وہ یک زبان ہوں گے جہاں ان کی جو سوچے ہیں ان کے افکار ہیں وہ تشکیل اس طرح سے پائیں گے کہ سب لوگ آپس میں مل کے چال سکیں گے اور ان کی سوچ میں ہم آہنگی پیدا ہوگی تو ایسے institutions create کرنا مقصود ہے اب آپ نے سکھا ہوگا بہت سی جو countries ہیں وہ بہت military countries ہیں جس طرح ہم Korea کی بات کرتے ہیں North Korea کی بات کرتے ہیں لیکن کیا ہے کہ they are walking on one path because the philosophy is developed that way communists کی اگر بات کریں چائنا کی بات کریں تو if you go back a century تو آپ دیکھتے ہیں کہ چائنا کس طرح سے develop کر رہا تھا وہاں کیا چیزیں ہوئیں کس طرح developments ہوئیں اور کس طرح لوگ جو ہیں وہ ایک سوچ کے تحت جو ہے وہ آگے کی طرف چل رہے تھے یہی ہمارے معاشرے کا بھی حال ہے اگر ہم دیکھیں تو ہم بہت سی ایسی چیزیں بہت سی ایسے institutions ہیں اور rituals ہیں جن کے تحت ہم ایک ہوتے ہیں آپ ہماری کچھ مذہبی تہوار لے لیجئے جس طرح عید ہے آپ باہر کے معاشروں میں اور ہمارے دیکھ لیں christmas ہے تو اس طرح کی چیزیں بھی لوگوں کو ایک طرح سے سوچنے کا موقع دیتی ہیں اس سے social cohesion پیدا ہوتی ہے اور چیزوں کے جو معنی ہیں وہ لوگوں کو clear ہوتے ہیں so they are able to define things around them they are able to define the society and the structures in it اب درخائم کے مطابق اگر ہم دیکھیں اس میں بہت بڑا جو رول ہے وہ education کا یہ ہے کہ education وہ social glue provide کر رہی ہے جو کہ modernization اور modern societies کے اندر موجود ہے یعنی تعلیم ایک ایسی glue ہے ایک ایسی cohesive material ہے جس کے ذریعے لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں ایسا اگر ہم ideal perspective میں دیکھیں تو اگر ہم نساب کی بات کریں curriculum کی بات کریں جہاں پورے ملک کے بچے اگر ایک curriculum پڑھ رہے ہیں جس کے اندر وہ اگر شروع کرتے ہیں ایک کتاب سے جس میں پہلے آپ قائد عظم کا بتاتے ہیں علامہ اقبال کا بتاتے ہیں حمد کے بارے میں بتاتے ہیں نات کے بارے میں بتاتے ہیں تو پھر دیکھیں کیا ان کے افکار اور جو سوچ ہے وہ ایک طرح سے develop نہیں ہو رہی یقیناً اس کے اندر development کی گنجائش موجود ہے لیکن ہم انہیں ایک platform پڑھا رہے ہیں جو اس مثال کو اگر ہم لیں تو نساب curriculum and education play a big role in bringing people together towards one kind of thinking towards developing in one direction and then ultimately achieving those national goals which are defined by the state and the majority of people جو خود بہت norms بنتے ہیں خود بہت معاشرہ تشکیل پاتا ہے اور پھر اس کے اندر education کا جو رول ہے وہ بہت واضح ہے education ان کو حصے functions کو fulfill کرتی ہے جو کہ intellectual ہیں جو کہ political ہیں social ہیں اور اس کے علاوہ economic بھی ہیں سو دیکھئے جب ایک طرح سے لوگ develop ہوں گے تو پھر سیاسی طور پہ معاشرتی طور پہ معاشی طور پہ ان کی جو سوچ ہے ان کی جو development ہے جو direction ہے وہ سارا جو ہے وہ ایک طرح سے کوہسف ہو جائے گا وہ یگانگت کا شکار ہوگا اور پھر اسے جو ہے ہم دیکھتے ہیں ایک positive function جو ہے education کا وہ سامنے آئے گا دیکھتے ہیں